مووی کی شروعات میں ہم ایک میوسک ٹیچر کو دیکھتے ہیں وہ ایک بیانسٹ ہوتا ہے وہ اپنے سٹوڈنس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھایا کرتا تھا لیکن اس کا خود کا انٹرسٹ ٹیچنگ میں اتنا زیادہ نہیں تھا وہ ایک میوسک کلب کو جوئن کرنا چاہتا تھا اب آج کے دن اس کو کی پرنسپل جس میں وہ جوپ کہہ رہے اسے بلاتی ہیں وہ اسے بتاتی ہیں کہ تم پرمنٹ ہو چکے ہو ایکسپیکٹیڈلی جوئے کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کا سٹیٹس پرمنٹ ہو گیا ہے لیکن وہ اس بات سے ذرا خوش نہیں ہوتا اب جوئے گھر جاتا ہے اور اپنی مدر سے بات کرتا ہے وہ اپنی ماں کو بتانے لگتا ہے کہ سکول میں میری جوپ پرمنٹ ہو گیا جس کو سن کر اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں پر جوئے ان سے کہتا ہے آپ کیوں خوش ہو رہی ہیں میرا تو ایک خواب نہیں ہے اس کی ماں اسے بتاتی ہیں کہ تم وہاں بھی تو میوسک کی ریچ کر رہے ہو نا وہ اسے سمجھانے کی کافی کوشش کرتی ہیں جس کے بعد جوئے تھوڑا تھوڑا مان جاتا ہے لیکن تب ہی اسے ایک کال ریسیف ہوتی ہے جو اس کے سٹوڈنگی ہوتی ہے اس کا سٹوڈنٹ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایک میوسک کلب جوئن کر لیا ہے اور اسے میوسک کلب کو جوئن کرنے کا تو جوئے کا بخواب ہے وہ بچہ چوئے کو بتاتا ہے کہ میں ایسا ٹرومر گیا ہوں لیکن ابھی بھی انہیں کچھ لوگوں کی ضرورت ہے اگر آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں یہ سن کر جوئے سپیٹ سے بھاگنے لگتا ہے تاکہ کسی طرح وہ میوسک کلب پہنچ جائے اب جیسے وہ میوسک کلب میں پہنچتا ہے تو سب سے ملتا ہے اب وہاں جو لیڈی ہوتی ہے یعنی میوسک کلب کی آنر وہ اسے کہتی ہے اچھا اپنی سکلز دکھاؤ جو ایک کے پاس جو سکل ہوتی ہے وہ پیانو پلے کرنے لگتا ہے اور اتنا اچھا پلے کرتا ہے کہ سب کا دل جیت لیتا ہے وہ لیڈی اسے کہتی ہے کہ کافی اچھا بچا لیتے ہو آج سے تم نائٹ شو بھی کرو گے اس کے بعد وہ خوشے خوشے یہاں سے نکل جاتا ہے اور ایک فون کول پر بیسی ہو جاتا ہے وہ اتنا بیسی ہوتا ہے کہ ٹریفک والی روڈ سے بھی گزر جاتا ہے اسے یہ بھی درنے ہی لگ رہا ہوتا کہ جہاں وہ پھر رہا ہے وہاں پر ایک مہنہوں کا کور نہیں ہے جو اے اس میں جا گرتا ہے اب اس میں گرنے کے بعد اس کی ٹیت ہو جاتی ہے وہ ایک سول میں بدل جاتا ہے اور اس کا کلر بلیو ہوتا ہے جس دکھا وہ پہنچتا ہے وہ کافی ڈارک ہوتی ہے وہاں بہت اندھیرہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب یہ جو اے کی سول کو اپنے ہسانے ایک بڑا سا بول دکھایا جاتا ہے اس میں سے ٹھیک ہی ساری روشنی نکل رہی ہوتی ہے اور اس کی طرف کچھ سٹیلز جا رہی ہوتی ہے اس جگہ کا نام دیکھر ایک پیونڈ ہوتا ہے یعنی یہاں بات کی زندگی ہوگی اب ٹھیک سے تو ہمیں آکے جا کے پتا چلے گا کس کے اندر ہے کیا جو اے کی سول اس کی طرف پڑھنے لگتی ہے لیکن ڈر کر واپس آ جاتی ہے وہاں پر اور بھی سولز ہوتی ہیں جو اے ان سے بات کرنے لگ جاتا ہے اب وہ سولز انہیں بتاتی ہیں کہ ہم بھی یہاں کافی عرصے سے ہیں ہم میں بھی اس گریٹ پیونڈ تک جانے کی حمد نہیں ہوتی اور ان باقی سولز میں سے تو ایک پوری سول بھی ہوتی ہے جو کہ ایک سو چھ سال سے یہاں پر ہی ہے اب جوئے وہاں سے دور چلا جاتا ہے وہ ایک قسم کا گارڈن لگ رہا ہوتا ہے اب وہاں پر چھوٹی چھوٹی سولز ہوتی ہیں جو جوئے کو تنگ کرنے لگتی ہیں جوئے ان سے کہتا ہے مجھے پریشان نہیں کرو ہٹ چھو یہاں سے پر تب ہی وہاں پر ایک اور سول آ جاتی ہے جو ان سب سے ڈیفرنٹ اور بڑی تھی وہ ایک سول ٹرانسلیٹر ہوتی ہے جو اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ یہ کونسی جگہ ہے تو ٹرانسلیٹر اسے بتاتی ہے کہ یہ تکریٹ پی فور ہے یہاں پر ساری چھوٹی سولز ہوتی ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی جانا ہوتا ہے اور اسی جگہ پر ایک پورٹل بھی ہے جس کے نیچے زمین ہے یعنی ہمارا پلانٹ ارتھ ہے وہاں سے ساری چھوٹی سولز یعنی بی بی سولز اس پورٹل کی طرح جمپ لگا رہے ہوتی ہیں اب جوے بھی اس امید کے ساتھ وہاں سے جمپ لگا دیتا ہے کہ شاید ارتھ اسے ایکسپٹ کر لے لیکن اسے نہیں ہوتا وہ رپیل ہو جاتا ہے پار پار کرتا ہے کہ شاید کسی بار وہ ارتھ میں چلا جائے لیکن وہ ہر بار رپیل ہو جاتا ہے اب ٹرانسلیٹر اسے کہتی ہے کہ صرف ای کی طریقہ ہے کہ تم ان سولز کے ساتھ دنیا میں چلے جاؤ تم انہیں کسی سولز کی منٹور بن سکتے ہو جوے کہتا ہے کہ اچھا اگر میں ایسا نہ کیا تو تو ٹرانسلیٹر اسے بتاتی ہے تو پھر تمہیں دے گریٹ بیورن میں ہی جانا پڑے گا اب یہ سن کر جوے در جاتا ہے اور منٹور سیشن لینے کے لیے چلا جاتا ہے جوے کی چینل کی بات اس ٹرانسلیٹر کے پاس ایک اکاؤنٹ اینت آتا ہے جو ان سب سولز کو اکاؤنٹ کریتا تھا جو گریٹ بیورن میں جا چکی ہیں پھر وہ یہاں ٹرانسلیٹر کو بتاتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے میں کیا کروں تو ٹرانسلیٹر اسے کہتی ہے تم فائلز میں جا کر ریکارڈ چیک کرو اب وہ اکاؤنٹ اینڈ ریکارڈ چیک کرنے کے لیے چلا جاتا ہے ادھر ہم جوے کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سیمنار میں باقی سولز کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اب سیمنار سٹارٹ ہوتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے منٹور بنا جاتا ہے اور آپ کو ایک ایک پارٹنر دیا جائے گا جس کے ساتھ مل کر آپ سب سیکھیں گے وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ آپ نیو سول کے منٹور تبی بن سکتے ہیں جب آپ کا سپارٹ پورا ہو یعنی آپ اس قابل ہوں کہ آپ نئی سول کو ٹیچ کر سکیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئی کوئی سول بھی اس قابل نہیں ہوتی کسی کا بھی سپارٹ پورا نہیں ہوتا تو آپ ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گریب بیون میں نہیں جانا چاہتے تو اس کے لیے آپ کا ایک ٹیس سیشن رکھا جائے گا جس میں ہم آپ لوگوں کو منٹورز دیں گے ٹرینرز دیں گے اور اگر ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کا سپارٹ پورا ہو جاتا ہے اور ہمیں آپ اس قابل لگتے ہیں کہ آپ دنیا میں جا سکیں تو آپ یہ بات مان لی جائے گی اب آہستہ اس تک کر کے سب سولز کی پاری آنے لگتی ہے اور اسے کے ساتھ جو ہی کی بھی پاری آ جاتی ہے اسے کیوٹ سا منٹور دیا جاتا ہے جو کافی چھوٹا سا ہوتا ہے اس منٹور کا نام ٹونٹی ٹو ہوتا ہے اب وہ دونوں ایک ساتھ چلنے لگتے ہیں اب ٹونٹی ٹو اس کو بتانے لگتا ہے کہ اس کے کیا کیا کام ہے وہ جو اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارے پاس پر یعنی جو تمہاری زندگی تھی اس پر نظر ڈالیں گے کہ تم کیا کیا کرتے آ رہے ہو اور رہی میری بات تو میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں میں تمہاری چیزیں دیکھوں گا یعنی تمہاری زندگی کیسی رہی تھی اور اب تم کیا کر سکتے ہو اور اسی کی پیس پر تمہیں جوز کیا جائے گا کہ کیا تم دنیا میں واپس جا سکتے ہو یا نہیں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ میرے سے پڑے پڑے لوگوں نے ٹریننگ لی ہے جس میں سائنٹسٹ اور مسٹریسہ جیسے لوگ بھی ہیں پر وہ بھی خود کو گریٹ بیون میں جانے سے بچا نہیں سکے اب یہ کہ کر وہ اسے ٹریننگ دینے لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پاس لائف کو دیکھتا ہے یعنی جو زندگی اس نے جی ہے جب وہ سائے کچھ دیکھ لیتا ہے جوئے کو پیانو بچاتے ہوئے یا کلاسس لیتے ہوئے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جوئے کی زندگی ویسے نہیں جاری تھی جیسے وہ چاہتا تھا یعنی وہ میوسی کلپ جوئن کرنا چاہتا تھا پر جیسے یہ جوئے کو کوئی چانس ملا کہ وہ اپنی پسند کا کام کر سکے تو اس کی ٹیتھ ہو گئی اب یہ دیکھ کر ٹونٹی ٹو سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا اس کے بعد وہ دونوں مل کر ایسے کام کرنے لگتے ہیں جن سے اس پارٹ پورا ہو جائے کیونکہ ایسا کرنے سے جوئے اس زمین پر واپس جا سکتا ہے اب یہاں پر جوئی پیانو بچانے رکھتا ہے لیکن اس سے بھی اس کا سپارٹ پورا نہیں ہو رہا ہوتا اب ٹونٹی ٹو کچھ ٹرائ کرتا ہے اور اسے کچھ کام کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن ان کے بعد بھی اس کا سپارٹ پورا نہیں ہوتا وہ دونوں کافی اداس ہو جاتے ہیں اب یہاں پر سول ٹرانسلیٹر آتی ہے اور ان دونوں سے کہتی ہے کہ بس تم لوگوں کا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اگر سپارٹ کتنی دیو میں بھی پورا نہیں ہوا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پارٹ میں بھی پورا ہوگا پر وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے اس کے بعد وہ لوگیں کیسے جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر کافی اندھیرہ ہوتا ہے اور وہاں پر پوری سول سی تھی اور دور ایک پوری سول ان کے پیچھے پر جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک سیلر آتا ہے جو ان سے کہتا ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اب تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک پوری سول کا سپارٹ پورا ہو گیا تھا تو اس کے لیے پورٹل کھول دیا گیا کہ وہ واپس زمین پر جا سکے اور وہ اپنی دنیا میں واپس چلا گیا ہم باقی سب یعنی جوئے ٹونٹی ٹو اور وہ سیلر اسی پورٹ میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ایک چکاور پہنچتے ہیں جہاں پر سیلر اپنی سٹک کا یوز کرتے ہوئے ایک پورٹل بناتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ میوزک پر جانے لگتا ہے اور جوئے سے فوکس کے لیے کہتا ہے کچھ ہی دے میں اس پورٹل میں دنیاوے زندگی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی ارث کی لائف اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوئے ہوسپیٹل میں ہے مونگے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جوئے ٹونٹی ٹو اس میں کوت جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایک پروپلم ہو جاتی ہے جو ٹونٹی ٹو کی سول ہوتی ہے وہ غلطی سے جوئے کی باڈی میں گر جاتی ہے جبکہ جوئے کی سول ٹونٹی ٹو کی باڈی میں جو کے ایک بلی کی ہے یہ دیکھر جوئے کو بہت غصہ آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اب یہ دنوں ہوسپیٹل سے نکلتے ہیں لیکن ٹونٹی ٹو جو کے جوئے کی باڈی میں ہے کافی درنے لگ جاتا ہے اس سے ٹرافک سے کافی در لگ رہا تھا کیونکہ وہ زمین پر پہلی بار آیا تھا اور اس نے آس پاس کے چیزیں یہ سب کچھ پہلی باری دیکھا تھا وہ سیڈیوں کے پاس ڈر کر چھپ جاتا ہے تو وہ بلی یعنی جوئی سے بتانے لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا باہر آ جاؤ یہ دنیا تمہیں کچھ نہیں کہنے والی اور ٹونٹی ٹو اندر سے ابھی بھی ڈر رہا ہوتا ہے بلی یعنی جوئی اسے پیجزہ دیتی ہے جو اسے کافی اچھا لگتا ہے اب اس کو کھانے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے اب راستے میں اسے اسی میوسک کلپ کی اونر دیکھ لیتی ہے اب جیسی بلو گھر پہنچتے ہیں تو اس کے سیل فون پر اسی اونر کی کول آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سٹوڈن کی بھی کول آتی ہے پر وہ بلی ہونے کی وجہ سے اسے ریسیف نہیں کر پاتا پھر اس کے بعد اسے اس کے سٹوڈن کا ووئس میسیج آتا ہے جسے وہ سن لیتا ہے اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ میوسک کلپ کی اونر نے آپ کو دیکھا ہے اور وہ شام کو آپ کو اس کے لیے بلا رہی ہیں وہی شو جو آپ پہلے کرنے والے تھے جوئے خوش تو بہت ہوتا ہے لیکن وہ بلی کے روپ میں شو میں کیسے جاتا وہ ٹوئنٹی ٹو کی سول کو منانے لگ جاتا ہے اس کے بعد ٹوئنٹی ٹو مان جاتا ہے اور وہ لوگ تیہاریوں میں لگ جاتے ہیں پہلے تو وہ بلی شوئے یعنی اپنی بوڈی کے خود ہی پاہ کٹنے والا ہوتا ہے لیکن ایک بلی ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتا پھر وہ لوگ ایک کھیر کٹنگ سیلون میں جاتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ جوئے کی ماں کی شاپ پر جاتے ہیں وہ ان کو ایک بہت پیارا سوٹ دیتی ہیں جسے جب جوئے پہنتا ہے تو وہ بہت پیارا لگنا لگتا ہے اب اس کے بعد وہ آگے پھرنے لگتے ہیں اور یہاں پر ہمیں جوئے کی بوڈی کو یعنی ٹوئنٹی ٹو کی سول کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے اسے ہی زندگی بہت اچھی لگ رہی ہے وہ کافی انجوئے کرنے لگتا ہے ادھو در پھرنے لگتا ہے اور اب وہ کیٹ سے یعنی جوئے کی سول سے کہنے لگتا ہے کہ میں اس زندگی میں ہمیشہ رہنا جاتا ہوں پر جوئے اسے کہتا ہے لیکن یہ تو میری بوڈی ہے یہ سن کر ٹوئنٹی ٹو کی سول بھاگنے لگ جاتی ہے یعنی جوئے کی بوڈی جوئے یعنی کیٹ اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے اب راستے میں ہی ہم اس اکاؤنٹرینڈ کو دیکھتے ہیں جو اس دنیا سے اس دنیا میں آ چکا ہے ان دونوں کو سولز کی دنیا میں واپس لے جانے کیلئے کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ جو غلطی اسے ہوئی تھی وہ جوئے کی سول کو کاؤنٹ نہ کرنا تھا اور اب وہ اسے ہی واپس لینے آیا ہے اب اس چیز کیلئے اس دنچکا جگہ پر پورٹلز بچھائے ہوئے ہیں اب جب کیٹ اور جوئے کی بوڈی بھاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی پورٹل پر آگرتے ہیں اور سولز کی دنیا میں واپس سولے جاتے ہیں یہ لوگ تکریٹ پیفور میں پہنچ جاتے ہیں یعنی سولز کی دنیا میں وہاں پر جا کر ان دونوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے ٹوئنٹی ٹو دیکھتا ہے کہ اس کا ارث کا سپارک پورا ہو گیا ہے پر یہاں پر جوئے کی سول کہنے لگتی ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے یہ دنیا میں جا کر میری بوڈی میں رہا تھا اور جو جو کام میرے تھے یہ وہ کرتا رہا اگر میں اپنی بوڈی میں جاتا تو میرا سپارک پورا ہوتا اور مجھے زمین میں جانے دیا جاتا اب یہ دونوں اس پورٹل کے پاس جاتے ہیں جہاں سے زمین میں جایا جا سکتا ہے اب یہ جانس تو صرف ٹوئنٹی ٹو کے پاس ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس سپارک تھا پر وہ اپنے حصے کا سپارک جوئے کی سول کو دے دیتا ہے اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے جوئے کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے اور اس پورٹل میں کوٹ جاتا ہے وہاں جاتے ہی وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں رات کا شو سٹارٹ ہونے والا ہے وہ تھوڑا سا لیڈ ہو جاتا ہے پر وہ لیڈی یعنی وہاں کی اونر اسے کچھ نہیں کہتی اور آنے دیتی ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور کافی اچھی پرفارمنس دیتا ہے اس لیڈی کو جوئے کی پرفارمنس بہت پسند آتی ہے وہ اسے دوبارہ آنے کا کہتی ہے اور جب جوئے اپنے گھر شا رہا ہوتا ہے تو راستے میں وہ ٹونٹی ٹو کو بہت مس کرتا ہے اور گھر جا کر وہ چیزیں دیکھتا ہے جو ٹونٹی ٹو نے بھی کھی رہی ہوتی ہیں اور اس کی فیورٹ چیزیں بھی یعنی ایک پیٹ سا اور ٹونٹ وغیرہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ٹونٹی ٹو یعنی اپنے منڈور سے دوبارہ ملے گا اور ساتھ ساتھ اس کی فیورٹ چیزیں بھی لے کر جائے گا اب وہ ایک جگہ پیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لچ جاتا ہے وہ دوبارہ سے سولز کی دنیا میں چلا جاتا ہے جو ٹونٹی ٹو سے ملنے جاتی ہے وہ جیسے اسے دیکھتا ہے تو ایک ڈارک سول ہوتی ہے وہ جو ٹونٹی ٹو سے دور بھاگ رہی ہوتی ہے لیکن جو اسے منانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ساتھ اسی پورٹل کے پاس لے آتا ہے جہاں سے دنیا میں جایا جا سکتا ہے پر ان کے پاس ایک ہی ارچ سپارک ہوتا ہے اور اس کو صرف ایک ہی سول یوز کر سکتی ہے تو یہاں پر جو ٹونٹی ٹو کی سول جو بری بنی ہوئی تھی اس نے جو ٹو کی سول کو کھا لیا تھا پر جو ٹو نے اسے کو پتہ دیا تھا جسے دیکھ کر اس کا دل ملٹ ہو گیا اور اسے زندگی دوبارہ سے یاد آنے لگی کہ زندگی ہوتی کیا ہے اور ارث میں رہنا کیسا ہوتا ہے اب یہاں پورٹل کے پاس بھی وہ جو ٹو سے کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں جا سکتا میں جاؤں گا تو تمہارے ساتھ جاؤں گا لیکن جو ٹو اسے کہتا ہے کہ سپارک تو ایک ہی ہے تو تم ہی چلے جاؤ وہ سپارک اس کو دے دیتا ہے پر ٹو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ جم کرنے لگ جاتے ہیں لیکن پورٹل میں سے چاہتے ہوئے راستے میں ہی جو ٹو کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے تاکہ ٹو اکیلا ہی دنیا میں چلا جائے کیونکہ وہ جانتا تھا اگر ایک سپارک یعنی ایک پاس پر وہ دونوں گئے تو دونوں کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے اس لیے اس نے ٹو کے لیے قربانی دیتی ایسا کرنے کے وجہ سے وہ گریٹ پیفور میں واپس آ گیا پر وہاں جا کر تو اس کے کس پر بدل گئی ٹرانسلیٹر نے اسے دنیا میں جانے کی پرمیشن دے دی اس کے بعد چوئی کی سول بھی خوشی سے سمین پر چلی جاتی ہے اور اب وہ خود سے پرامیس کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی ایسے جائے گا جیسے زندگی بہت کم ہے اپنی زندگی کا ہر پر یادکار بنائے گا اور اپنے ایمبیشنز کو بھی پورا کرے گا ایسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے I hope you like the explanation Thank you for watching